آج میں آپ کا پروجیکٹائل کے متعلق ویلاسٹی کا کنسپٹ ہے جو بلکل کلیر کر دوں گا یہ قویشن کی مدد سے ایک قویشن سے ہم تمام ٹائپ کی قویشن سیکھ لیں گے ہاریزنٹل کمپوننٹ ویلاسٹی آف 3 سیکنڈ کیا ہوگی ورٹیکل کمپوننٹ آف ویلاسٹی آف 3 سیکنڈ کیا ہوگی اور سپیڈ آفتر 3 سیکنڈ کیا ہوگی یا وہ آپ سے پوچھ لے کہ ویلاسٹی اٹھ ہائیسٹ پوائنٹ کیا ہوگی تو ہم آج ایک ہی قوشن کی مدد سے یہ سارے کنسپٹ سیکھ لیں گے سب سے پہلے ہم کریں گے کہ وہ آپ سے پوچھ لے کہ ہاریزنٹل کمپوننٹ آف ویلاسٹی آف 3 سیکنڈ یا کوئی بھی سیکنڈ دے دیں تو پھر کیا ہوگی ہے ورٹیکل کمپوننٹ آف ویلاسٹی آفتر 3 سیکنڈ تو اس قوشن کو کیسے کریں گے اب یہ دیکھیں انیشل ویلاسٹی کتنی ہے 3 انڈر روڈ 2 ہوریزنٹل کمپوننٹ کیا ہوتا ہے وی ایکس اور یہ وی وی اب وی ایکس جو ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے کانسٹنٹ کیوں رہتا ہے کیونکہ اے ایکس زیرو ہوتا ہے جب ایکسلیزیشن زیرو ہو تو ویلاسٹی کانسٹنٹ رہتی ہے ورٹیکل کمپوننٹ چینج ہوتا ہے تو آفتر 3 سیکنڈ ہوریزنٹل کمپوننٹ کیا ہو جائے گا آفتر 3 سیکنڈ ہوریزنٹل کمپوننٹ وی ایکس کتنا ہے وی ایکس اسے کٹ گیا تو 30 میٹر پاس سیکنڈ تو کسی بھی پوائنٹ پہ اگر وہ آپ سے پوچھ لیں اگر یہ اس طرح پروجیکٹر درا کر کے آپ سے پوچھ لیں کہ یہاں پہ ہوریزنٹل کمپوننٹ وی الاسٹی 30 ہے یہاں پہ گیا ہوگا یہاں پہ بھی 30 ہوگا یہاں پہ پوچھ لیں تو یہاں پہ گیا ہوگا یہاں پہ بھی 30 ہوگا اگر وہ اس پوائنٹ پہ پوچھ لیں تو یہاں پہ بھی ہوریزنٹل کمپوننٹ وی الاسٹی 30 ہوگا لیکن مسئلہ ہوتا ہے ورٹیکل کمپوننٹ وی الاسٹی میں ورٹیکل کمپوننٹ وی الاسٹی گیا ہوتی ہے وی وائی وی وائی ہوتا ہے وی آئی سائن ثیٹا وی آئی سائن ثیٹا 30 اڈرورٹ 2 انیشیل ہے تو وی آئی کتنا ہوگا وی آئی سائن 45 45 ای انگل گیون ہے وی آئی 30 اڈرورٹ 2 سائن 45 1 اوگر اڈرورٹ 2 ہوتا ہے 1 اوگر اڈرورٹ 2 سے کینسل تو 30 میٹر پار سیکنڈ وی آئی بھی وہاں پاس آگے 30 میٹر پار سیکنڈ اب یہ دیں اس نے پوچھایا آفٹر 3 سیکنڈ تو ایکسیلریشن کانسٹنٹ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ویڈیو میں جب ایکسیلریشن کانسٹنٹ ہو تو ہم تھرڈ جو تین ایکویشن ہیں ان میں سے کوئی بھی ایکویشن لگا سکتے ہیں یہاں پہ پہ پہلی ایکویشن اپلی کیبل ہوگی وی ایف وائی ہم نے فائنٹ کرنا ہے وی آئی وائی پلس ایٹی یہ والی ایکویشن کام کرے گی وی آئی وائی کتنا ہے 30 یہاں پہ دیکھیں بارڈی اوپر کو جا رہی ہے کنوینشن کے طور پہ ہم جی کو مائنس لیں گے یہاں پہ ایکسیلریشن جی ہے تو جی مائنس لیا جی ٹی تو 30 مائنس جی کتنا ہے ٹین ٹی کتنا ہے آپٹر 3 سیکنڈ اس نے پوچھا ہے 3 تو 30 مائنس 3 30 مائنس 30 کتنا ہو جائے گا 0 میٹر پر سیکنڈ تو وی ایف وائی آپٹر 3 سیکنڈ 0 میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا اگر وہ آپ سے یہاں پہ 5 سیکنڈ پوچھ لے تو یہاں پہ اب یہ دیکھیں اگر وہ آپ سے سپیڈ کا پوچھ لے تو ہمیں پتا ہے کہ سپیڈ کیا ہوتی ہے سپیڈ مینچیڈ ہوتی ہے 我在 ڈائریکشن نکال دیتے ہیں اور اس کا فارمول ہوتا ہے ہمارے پاس under root vx square plus vy vy square اب یہ دیکھو اس نے پوچھا ہے speed after 30 seconds پہلے ہم vx calculate کریں گے پھر vy calculate کریں گے پھر اس میں put کریں گے vx after 30 seconds کتنا رہے گا vx ہے گیا vx vy cos theta 30 under root 2 initial thi cos theta cos 45 1 over under root 2 یہ اس سے cancel ہو گیا تو 30 آ گیا 30 meter per second vx کی جگہ ہم put کر دیتے ہیں after 30 seconds کتنا ہے 30 30 کا square vy ہم find کریں گے vy ہوتا کہ ہے v i sin theta v i sin theta 30 under root 2 sin 45 1 over root 2 یہ اس سے cancel تو یہ بھی 30 meter per second vy اب after 30 seconds vy ہم نے یہاں put کرنا ہے تو after 30 seconds vfy vy minus gt پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں یہ 30 minus 10 3 تو 30 minus 30 0 vfy 0 یہ ہر بار 0 نہیں ہے اگر time مختلف کر دیں تو یہ مختلف آئے گا تو یہاں پہ 0 کا square اب یہ دیکھیں 30 کا square 30 کا square ہے گا یہ اس سے cancel تو 30 meter per second speed ہوگی اس کی 3 second کے بعد اب یہ دیکھیں اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ velocity at highest point کیا ہوگی تو velocity at highest point آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اگر ایک projectile ہے تو یہاں پہ جا کے یہاں پہ جا کے صرف vx رہ جاتا ہے v y 0 ہو جاتا ہے v y 0 meter per second ہو جاتا ہے تو v x یہ کیلہ رہ گیا تو v x کیا ہوتا ہے v i cos theta v i مارے پاس 30 under root 2 cos 45 1 over root 2 تو under root 2 under root 2 سے cancel 30 meter per second یہ v x at highest point آگیا اگر وہ آپ سے یہاں پہ v x پوچھ لیں یہاں پہ v x کیا ہوگا وہ بھی 30 ہی ہوگا v x ہر point پہ constant رہے گا v x کوئی بھی point لے رہے پروجیکشن پہ وہاں پہ constant رہے گا اگر وہ آپ سے یہ پوچھ لے کہ velocity of projection 60 meter per second ہے velocity of landing کیا ہوگی velocity as it hits the ground تو اپنی یاد دیکھتے ہیں velocity of projection جو پروجیکشن کی velocity ہوتی ہے وہ ہوتی ہے velocity of landing مطلب کہ یہ اگر projectile ہے جو یہاں پہ velocity ہوگی وہ یہاں پہ velocity ہوگی بس اس کی direction change ہوگی یہ direction اوپر ہوگی یہ اوپر ہوگی یہ direction نیچے ہوگی تو آج ہم نے تمام basic points کو سیکھ لیا conceptual points کو جو بھی velocity کو سیکھ برنامات بولے